اللہ الرحمن الرحیم قرأ جسی ربکا اللہی خلق قلقا انفای علاق اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم عبادت کو انجام دینے کا طریقہ تذبیع اجناب فاطمہ دوزرہ ہے کہ خدا کی عبادت نہیں کی گئی مگر یہ تذبیع فاطمہ دوزرہ اسلام اللہ علیہ وسلم ہے بے شک اگر کوئی چیز اس سے زیادہ افضل ہوتی یعنی تذبیع فاطمہ دوزرہ اسلام اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل کوئی چیز ہوتی تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ دوزرہ سلام اللہ علیہ وسلم کو وہی چیز تعلیم فرماتے یعنی ایک نبی اپنی بیٹی کو اگر کوئی چیز تعلیم دیرائے تو اس سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی اگر آپ کی نظر میں اور کوئی چیز بہتر ہوتی تذبیع سے بہتر تو پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کو وہ چیز کی عطا فرماتے لہٰذا یہ چیز خود پیغمبر اسلام کا عطا کرنا اور آپ کا بیان کرنا اور آپ کا اس چیز کو حدیع کرنا اس چیز کی دلات تو یہ جو دلید ہے کہ تذبیع جنہیں پاکدو زہرہ بہت زیادہ فصیلت کی حامل ہے اور خود آئیم تحرین علیہ السلام کے خود فیملی میں خود خاندان میں خود دھر میں اس چیز کا بہت زیادہ روایش تھا خود ایک روایت جو ہے حسین حسن بن علی آدمی نے امام علی نفی علیہ السلام سے نکمی آئے سلام امام سے نکم کرتے ہیں کہ میں نے امام سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ امام علی نفی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ ہم اہلِ بیعتِ اطحار علیہ السلام میں رات کو سوتے وقت دس خاصلتیں دس اچھی عادتیں پائی جاتی ہیں یعنی سونے سے پہلے کچھ اہمات انسان کو وجہ لانا چاہیے ہیں امام فرما تے کہ ہم اہلِ بیعتِ اطحار میں دس خاصلتیں ہیں جو ہم لوگ سونے سے پہلے اس کو وجہ لاتے تھے اس میں سے ایک وضو کر کے سونا بہلی جی وضو کر کے سونا دوسرے داہنی کروٹ ہو کر سونا داہنی کروٹ جو مستحفات میں سے ایک زیادہ اس کا صغاب یعنی جو ایک قبلے کی طرف انسان کا موک ہونا چاہیے اور تسبیح فادمت زہرہ سلام اللہ علیہ یعنی چونتیس مرتبہ اللہ و اکبر تہنتیس مرتبہ اللہ و اکبر تہنتیس مرتبہ سبحان اللہ یہ جو ہم اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ آیت القرصی اور اس کے علاوہ وہ بہت سے چیزیں کہ جو دس چیزوں میں شامل ہیں امام نے فرمایا کہ ہم اہلِ بیعتِ اطحار علیہ السلام یہ دس چیزوں کو عمل کر کے رات میں پھر اس کے بعد جو سوتے ہیں لہذا تسبیح بھی اس میں شامل ہے کہ خود آئیمِ تارین علیہ السلام اس پر عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بہترین عبادت کا طریقہ ہے تمہیں بھی اس چیز کو آپ بنانا چاہیے اور یہ خصوصی طور پر انسان اگر جتنی بھی حالتیں رکھتا ہو اور جتنی بھی دعا انسان جو رکھتا ہو اگر اس تسبیح کے ذریعے سے خود آئیم سے لعب رکھائے اور اس سے انتجا کرے تو خود آئیم اس کی برکت سے اس کی تمام دعاوں کو مستجاب کرتا ہے اور اس کی تمام مشکلات اور پرشکلوں کو دور کرتا بہرحال تذبیر جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ یہ بہت زیادہ وزیلہ تھے انشاءاللہ کچھ روایتوں کو آئیم در آپ کے سامنے اور بیان کریں صلوات محمد وعالی محمد مسائل کا جو سلسلہ تھا وہ تقریب کے سلسلے میں مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے تقریباً بہت سے جو ضروری مسائل تھے تقریب کے سلسلے میں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا روایتوں کو بھی بیان کیا اور حدیث کو بھی بیان کیا خصوصی طور پر آج کے زمانے میں جب انسان جو ہے نئی چیزوں کا علم حاصل کر رہا ہے اور اس کے پاس علم ہو رہا ہے تو کچھ بیقے ہوئے علوم جو انسان کو خود بیقاتے ہیں اور وہ لوگ کیا ہیں کہ مومنین کو اور سادہ دین انسان کو بیقانی کی کوشش کرتے ہیں یعنی تقریب سے بنحریف کرنے کی کوشش اور اس کے علاوہ مشتہدین کے خلاف یعنی مرجعیت کو داغدار بنانا یہ ساری جائز نہیں ہے بہرحال ایک چیز واضح طور پر ہے کہ ایک انسان کا اپنا گھر رہے اور اس گھر میں وہ رہ رہا ہے سمپل سی ایک مثال ہے کہ اپنا اس کا گھر ہے اس میں وہ رہ رہا ہے کچھ زمانے کے بعد کچھ لوگ آ کے کہیں کہ ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں ہمارا گھر دائی سے بات جو بات میں آ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے جو پہنے آ رہا ہے وہ صحیح آپ مشتہدین کو رمی اٹھا رہے ہیں مرجعیت پر رمی اٹھا رہے ہیں اور داغدار بنانے ہیں اور سب سے بڑا سوئے تقامی یہ ہے غلط پہنی یہ ہے کہ لوگوں کے مائن کو مثلا جو کنوٹ کرنے کے لیے ادھر سے ادھر بہکانے کے لیے لوگوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑا کہ مشتہد امام کے برابر ہوتا ہے اس نے کس روایت میں کسی روایت میں یہ نہیں کہا گیا نہ کسی مشتہد نے آج تک نہ کسی مرجعے نہ کسی عالم نے یہ دعویٰ کیا کہ مشتہد کا درجہ معاذ اللہ معاذ اللہ امام کی تک ہوتا نہیں مشتہد خود خواہ کے پائے کفے امام ہوا کرتا ہے وہ امام کا تابع وہ امام کا بوتی ہے وہ امام کے قدموں کی خواہ کے برابر ہی نہیں مشتہد تو اسی حیثیت یہ یہ تجھے جائیں کہ امام کا مرتبہ جہازہ جو جو اس چیز طرح سے لوگوں کو جو ورگلاتے ہیں اور جو فتنہ جو قوم پر پیدا کرتے ہیں اس طرح سے کہ مشتہد امام ہے اور اس طرح سے تو اس طرح نہیں امام امام ہے وہ منسوس میں کل نہ ہوا کرتا ہے امام خدا کی جانب سے ہے امام کے مرتبے کو کوئی بھی شخص دنیا میں نہیں کوئن سکتا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کی کیا ضرورت ہے تو ان سے ایک سوال یہ کہ آپ کہیں تقلید کی ضرورت ہم حدیث پر عمل کریں گے پران کی آیتوں پر عمل کریں گے ایک لوجک سوال ہے وہ سوال کیا ہے کہ آپ کہیں ٹھیک ہم حدیث پر عمل کریں گے اور روایت پر عمل کریں ایک سادہ لوگ انسان جس کو نہ حدیث کے بارے میں پتہ ہے نہ جس کو روایت کے بارے بارے جس کو آیتوں کے بارے میں بھی خبر ایک جاہل انسان اس کو کچھ مسائل پیش آئے اس کو آپ نے تو یہ سمجھاتی ہے تقلید مت کرنا مرجا کے خلاف یعنی اس کو تقلید کرنا جائز نہیں اب اس کو زندگی میں مسائل ہے آرہے وہ کس کی طرف رجوع کرے گا کس سے پوچھے گا اپنی پرویلم کو کس کے سامنے پیش کرے گا آپ نے مرجا سے منع کہ وہ آپ تک آیا زیاد سی بات ہے جب آپ اس کے سوالوں کو جواب دے رہے ہیں اس ہی کو تقلید کہتے ہیں وہ آپ کی مات پر تو عمل کر رہا ہے اور کس کی مات میں عمل کر رہا آپ نے ایک طرف سے روک کر دوسری طرف جانی اپنی دکان کو کھولا لہذا یہ تمام چیزیں یہ کتنا انگیزیاں یہ خلد بشار یہ تمام چیزوں پر انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور بہرحال بہرحال آپ اگر اس چیز کو مان رہے تو اس چیز کو بھی ماننا پڑے گا جتنے لوگوں جتنے مجتہدین کے ماننے مقلدین ہیں جن کا نکاح پڑھا جار سے بات اب آپ تقریب نہیں مانتے مجتہد کو نہیں مانتے تو آپ کا نکاح فاصل ہو گیا اب آپ کے بارے میں تحقیل کرنا ہوگا کہ آپ کی نسل میں صحیح چلوئے نہیں چلوئے یعنی اس طرح کی چیزیں پانگ میں اور اس طرح سے فتنہ پھیلا ہے امام نے پرمایا کہ جہنب کے اور کو اس کا ٹھکانہ نہیں لہذا ہمیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے بہرحال تقلید اسی لیے کہ ہر کوئی عالم نہیں بن سکتا ہے ہر کوئی اس لیول پر نہیں پہنچ سکتا ہے تو جب ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے ہم مریض ہوئے تو ہم کو ڈاکٹر کے پاس جا کر دواء کر لینا ہے یا تو خود ڈاکٹر بن کے اپنا علاج کر یا تو خود ڈاکٹر بن کے انسان کو اپنا علاج کرنا چاہیے اب اگر ہر انسان ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس مریض ہوگا تو جانا ہوگا ہر شخص سکتا ہے تو جب نہیں ہو سکتا ہے تو جب دینی مرض اس کے پاس آئے گا جب دینی پروگلم سائیں گی تو اس کو اس پیشنش کے پاس جانا ہوگا اس ہی کو دین کی اسطلاح میں تقلید کہا جاتا ہے بہر آل خدا انجال ہم ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم صحیح طریقے سے دین کے امور پر عمل کر سکیں اور صحیح طریقے سے اپنی عمادت کو انجام دے سکیں اللہم صل على محمد وآل محمد